السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اے حافظ وان رزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڑو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم آج کی اس وڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ دو جو ہے اپ ڈیٹ شیئر کرنی ہے اور دونوں جو اپ ڈیٹ ہیں وہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہیں ناظرین محترم ایک تحریک کے حوالے سے اور ایک تحریک سے ہٹ کر اپ ڈیٹ ہے لیکن مسلمانوں کے لئے اس کا سننا بھی بہت ضروری ہے اور وہ میں اپ ڈیٹ پہلے آپ کے سامنے رہتوں ناظرین محترم آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقہ جو کہ مسلمانوں کی بیٹی قوم کی بیٹی کئی سالوں سے جناب وہ یہودیوں کے پاکستانیوں کے جو کارناموں کی وجہ سے جناب جو چڑی ہوئی ہے اور آج تک جناب وہ ظلم و ستم کی داستان ہیں ان پر وہ رقم کرتے رہے ہیں اور ناظرین محترم ہمارے حکمران خموش لیکن ناظرین محترم یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی جو ریاست ہے وہاں پر جیل کے باہر جناب ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کی رہائی کے لئے جناب باہر کھڑے ہو کر مطالبات کیے جا رہے ہیں اور آپ سکرین پر بھی ویڈیو جو ہے دیکھ رہے ہیں یہ جناب ڈاکٹر آفیہ صدیقہ ہماری جو بہن ہے جناب اس کی رہائی کے لئے مطالبہ کر رہے ہیں لیکن افسوس صد افسوس کی یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمارے جناب جو لیڈر ہیں ان کو اپنی کرسیوں کی پڑی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ جناب قوم کی بیٹی کتنے ظلم و ستم جو ہے وہاں پر برداشت کر رہی ہے اور کیا کیا جناب ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم جیل کے باہر جو ہے وہ قرآن رکھتے ہیں اور تم قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کر جناب باہر آ جاؤں ہم جناب تمہیں رہا کر دیں گے لیکن اس کی عظمت کو سلام ناظرین مطالبہ انہوں نے کہا کہ جان جا سکتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم مجھے مار دو لیکن یہ کام جو ہے میں کبھی جو ہے وہ نہیں کروں گی ناظرین مطالبہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بین کو جو ہے وہ تندرسی والی لمبی عمر دیں اور ناظرین مطالبہ جو تحریک لبی پاکستان کے حوالے سے آپ کے ساتھ نے اپڈیٹ رکھنی ہے ناظرین مطالبہ تحریک لبی پاکستان نہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جناب اپنا سکتا جو ہے وہ جمع چکی ہے ناظرین مطالبہ سمہ الحمدللہ ملیشیا کے اندر تحریک لبی پاکستان نے ایک مقبول ترین جناب وہاں پر کانفرنس کی اور جناب بتا دیا کہ جناب تحریک لبی پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے کچھے کچھے کے اندر جناب تحریک لبی پاکستان جو ہے وہ عقا علیہ السلام کا دین پہنچائے گی تو الحمدللہ میں اپنے بھائیوں کو تحریکی بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ وہاں پر ملیشیا کے اندر جناب ہماری ایک کانفرنٹ جو ہے وہ مکمل جناب کامیاب رہی باقی ناظرین محمد انشاءاللہ رہے گا یوں ہیں ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے